موسیقی میں تین سے چار گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے وہ کاؤنٹی بہت خوبصورت جگہ ہے دو دن کا ہمارا ٹرپ ہے تو بس میں اس ٹرپ کے لیے ہی کچھ تیاری کرنے لگی تھی کپڑے رکھنے لگی تھی بیگ میں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی چھوٹی 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 چھاری کلپنگز جو شیئر کرتی ہوں I think کہ یہ والا ویلوگ جو ہوگا یہ دو دن یعنی کہ دو ویڈیوز پر میں پارٹس بنا دوں گی تمہچاریوں کے ساتھ یہ چھوٹی ویڈیو میں یعنی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے ایک میرا یہ ڈریس ہے جو میں نے ہیچ ایم سے لیا تھا بلکل نیو ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں بلکل نیو ہے اور ہیچ ایم سے لیا تھا اور یہ پرانا ہے یعنی دو سال ہو چکے ہیں اس کو تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ نہ ملے میں نے یہ بات اسی لیے ہاں کلیر کر دی تو میں نے نہیں پہنا تھا اس لیے میں اس کو ابھی لے کے جا رہی ہوں اس لیے میں نے کہا یہ نیو ڈریس ہے اور ساتھ یہ دو ڈریسز ہیں اور یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں میں نے کیا کہ میں نے میں سے کون سا رکھوں گی یا کون سا پہن کے جاؤں گی اور ایک میرا یہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے وائٹ کے ساتھ بلو اور اس کے ساتھ میں نے جین رکھ لی ہے اور یہ میہ صاحب کی کچھ شرٹس میں نے نکالی ہیں اور ابھی بیبی کا تو بالکل بھی میں نے کچھ بھی تیار نہیں کیا اور ساتھ ہے جناب یہ بیگز ہیں اب دیکھتی ہوں ان میں کیا میں رکھوں گی کس بیگ میں تھوڑا میکپ رکھ لوں جولری کچھ اسیسریز جو رکھنی بھی ضرورت ہے وہ رکھ لوں اور یہ ایک تو بیگ یہ ہے میرا اور ایک وہ ہوگا سویلا کے لیے اور یہ ہمارا بیگ سو آپ لوگ میرے ساتھ دیکھتے رہے کہ میں کیا کیا گسانے لگی ہوں دو دن کے لیے اور ہم کہاں کہاں رکھیں گے کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی کیا کیا کلپس بنیں گے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یہیں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کون سا ڈریس اچھا لگا اور آگے جو جو بھی فردر ہوگا وہ سب کچھ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چینل جی سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی نیکس ٹپ میں یہاں پر کر رہی تھی یہ برگرز بنایے تھے میں نے رات کو بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھے اب صبح میں تین بیگ جو ہیں یہ میں پیکھ کر رہی ہوں اس میں میں نے بچوں کے لیے دودھ فیورڈ ملک ساتھ نسلے جوز دو پیکٹ چپس کے اور ساتھ یہ برگرز رکھے ہیں یہ تینوں بیڈیوں میں ایک ایک بیگ جائے گا تو بس میں یہ بیگ اس وقت ریڈی کر رہی ہوں اب ابھی سب سو رہے ہیں ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا تو بس میں نے کہا میں سے جلدی ہل دی یہ ریڈی کر کے خود ریڈی ہو جاتی ہیں دب تب باقی سب اٹھ جائیں تو پھر دیکھیں اب تک نکلتے ہیں سو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جائیں گی کیا کیا کام ہوتے ہیں ایسے جانا ہو یہ میں نے ہر بیگ کے اندر ایک سپیر بیگ رکھ دیا ہے تاکہ کوئی ڈسپوز آف کرنے کے لیے اور واقعی سب یہ چیزیں ہیں جب میں یہ واقعی بھی رہا ہوں یہ جی مارا پہلا سٹاپ یا ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہم لیٹ ہو گئے تھے سوچا چلی نہیں آئے نہیں ہو اور ہمارا تو پکا ہوتا ہے یہاں سے ہم نے کھانی ہے نہاری بد نان یا حلوہ پوڑی بچوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں لیکن نہاری مطلب سپائسی ہوتی ہے تو بچے وہ نہیں لیتے آپ لوگ بھی یہاں ضرور ہیں زوک بہت اچھا یہاں ریسٹرین یہ آگیا جی ہمارا کھانا نہاری حلوہ پوڑی چنے چھولے بھٹورے پتہ نہیں کیا کیا مگوالیا تھا تو بس ہم کھا کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ نکلیں گے اب کیری کی طرف ہمارا یہاں پر ایک اور سٹاپ ہوا ہے سامنے کوا صاحب نظر آرہے تھے میں نے کہا کہ یہاں کے کوئے دیکھاؤں کتنے موٹے موٹر کلے کلے ہوتے ہیں فل موٹے کلے کوئے یہ سینٹرا وغیرہ ہے یہاں پر تم نے سوچا تھوڑی دن یہاں سٹاپ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں وہ رہا ہمارا جانا پچانا لیڈل اور یہ رہی ہیں ہماری گاڑیاں یہاں پر فائنلی ہم پہنچ گئے تھے ہوتل اور یہ ہوتل کا بیک یارڈ ہے بیک یارڈ تو نہیں پارکنگ گیریہ تھا بچے یہاں پر کھیل رہے تھے نکل کر کیونکہ بہت اگزاست ہو چکے تھے اتنا لمبا ٹرائول کر کے تو بس یہاں آگئی تھی کیز جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں اندر یہاں پر دیکھیں بچوں کے تماشے تھک گئے تھے کافی دیر گاڑی میں بیٹھ کے اگزاست ہو جاتے ہیں بچے بھی بڑے بھی تو جلدی سے کوئک سا ویو میں نے کروا دیا یہاں پر ہوتل کا یہ انٹرنس تھی سٹنگ ایریا بناوا تھا آگئی ان کے لابی لاؤنج ریسپشن سارا وہ ہے یہ ٹرالی کا میپ لگاوا ہے پورا جس کاؤنٹی میں ہم آئے ہیں جہاں پر یہ ہوتل ہے اس کا نام ہے ٹرالی ٹرالی کے ٹرالی جو ابھی اس کو پرنانس کرتے ہیں ڈیفرنٹ پرنانسیشن ہوتی ہے یہ ہے اس کا سارا جی ایک کوئک سا ویو انسائیڈ ویو ایک گیٹ اس کا یہ ہے اور ایک یہاں پر لفٹس کے سامنے تھا یہ ہم آگئے تھے اوپر ہمارے رومز وہ سامنے ہیں یہاں پر رومز ہیں اور اب آگے میں آپ کو اپنے روم کا ایک کوئک سا ویزر تھے ہم آگئے ہیں اپنے ہوتل روم میں یہ روم کا دور تھا اور دور سے یہ انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پر یہ ایک وارڈرو بنی ہوئی ہے اس میں انہیں آئرن اور آئرن بورڈ رکھا ہنگرز ہیں کچھ اگر آپ نے ہنگ کرنا ہے ڈراؤرز ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہے انہوں نے یہاں پر یہ بینچ ہیک اور یہ واش روم کا دروازہ یہاں سے پورے کمرے کا یہ ویو ہے چھوٹا سا کمرہ ہے بہت بڑا نہیں ہے بہت چھوٹا بھی نہیں ہے نارمل ایک ایوریج بیڈروم سائز ہے ہیلو جی کس کی کول آ رہی ہے آپ کو LED لگی ہوئی ہے چھوٹا سا ڈرسنگ ٹیبل انہوں نے اپنا پنایا ہے اور یہ رہا جی بیڈروم یہاں سے باہر کا ویو ہے کوئی اتنا کیونکہ انہوں نے بیک سائیڈ بڑا رومز دیئے ہیں جبکہ ہم نے جو بکنگ میں دیکھے تھے وہ ہمیں فرنٹ کے تھے سیٹی سینٹرز آراؤن کا وہاں سے ویو نظراتا تھا لیکن یہ بیک یارڈ پیچھے بہت ہی اچھا ہے پیارا سین ہے بچوں کو فریش اپ کر کے خود بھی فریش ہو کے ہم آ گئے تھے یہاں باہر یہ برینڈن کانفرنس سینٹر ہے اور اس کے ساتھ وہ سامنے جو گیٹ دوسرا نظر آ رہا ہے جہاں پہ فلیکز تھے وہ تھا اس کا برینڈن ہوتل میں وہاں تک تو نہیں گئی تھی لیکن فرنٹ فیو میں نے کہا میں یہاں سے ہی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ اس کے سامنے تھا روڈ اور اس کے دوسری طرف وہاں پہ پارک بنے ہوئے تھے بچوں کے اور یہ تھا ہم واک کر کے آگے تھے یہ بورڈ لگاوا تھا کیری کا بڑا خوبصورت بہت ماشاءاللہ پیارا ویو تھا موسم بھی اچھا تھا اور اس کے بعد ہم جائیں گے سیٹی اور وہاں پہ مزارے تھے پتلے کی ویڈیو کون ہے آپ ٹرانسلیشن کریں اس کی کون تھا کون تھا سن بھی آپ تھے اس کا مطلب ہے میں سے اے ابے اسمان بھائی کی کہانیاں آپ نے سن لی ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم آگے تھے سیٹی سارا کو جس وقت بند تھا ٹائم کافی ہو چکا وقت ساتھ آٹھ کا ٹائم تھا کوئی سیٹی ہو تو ہم کہیں پہ رکے نہیں تھے سیویلا کے شوز جو میں لائی تھی وہ تھوڑے ٹائٹ تھے تو پس ہم ڈنس چلے گئے اور ڈنس سے ایک دو شرز لے لی اور تھوڑی بہت جو چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے سیویلا کہ میں نے پنک شوز لے لیا کیونکہ اس کے ٹائٹ شوز تھے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو اس لیے اب جہاں پر ہم کھانا کھانے آئے ہیں آپ گریل ان تریل زبردستہ لگ رہا پیار آنچہ آجیں جی آجیں اندر کیا ہوا آپ کو آج یہ ہے ان کی سٹنگ آئیسکرینز موزیٹس یہاں سے جو ہے بڑا زبردستہ کافی ویٹ کرنے کے بعد کھانا آئے تھا لیکن بہت زبردست تھا ہم نے سیپریٹ سیپریٹ آرڈر کر لیا تھا کہ چلو سارے شیئر کر لیں گے ٹیسٹ بھی ہو جائے گا سب کچھ شاور ما چکن ونگز اور نان تھے پلیٹر اور سارا کچھ جو ہے کڑائی تو بہت اچھا بہت ٹیسٹ فل ان کا کھانا تھا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اب یہاں سے ہم نکلیں گے ہوتل کے لیے اور رستے میں آپ کو میں سنا ہوں گی ایک کونسٹ سٹی سینٹر ان کے یہاں پر ہو رہا ہے اس پر کوئی کونسٹ لائیو کونسٹ ہو رہا ہے